اسلام علیکم ناظرین صدار اوزار افیشل چینل میں ہم آپ کو خوشام دید کرتے ہیں ناظرین ابھی میں دوک کے مقام پر موجود ہوں جو کہ عربلا کوٹ سے آٹھ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے آج یہاں آنے کا مقصد آپ کو ایک گھر دکھانا تھا جس کی تعمیر تقریباً 1990 سے پہلی ہوئی جوڑے رہی ہمارے ساتھ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارڈی علاقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں بہت ہی کٹھن اور مشکل راستہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اوپر آئیں اور یہ کچھا راستہ ہے بلکل اس گھر کے بلکل فرنٹ پر موجود ہیں میرے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقاس اور لکھنیوں گرہ کور کی ہوئی ہیں سردیوں کے لیے انہوں نے یہاں پر جمع کی ہوئی ہیں یہاں برباری بہت زیادہ پڑتی ہے جس وجہ سے یہ برباری پڑھنے سے پہلے انتظامات کر لیتے ہیں یہ اپنی چیزیں یہاں پر رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آگے جلتے ہیں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے آپ کو گاس نظر آ رہا ہوگا بکری گائے وغیرہ کے لیے یہ رکھا ہوا ہے یہاں پر جمع کیا ہوا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں کاری رچنی دیکھ سکتے ہیں دوسرے کہ یہ کاری رچی نہیں دینی تو یہ جمع کیا ہوا ہے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیوں میں جب برباری ہوتی ہے تو یہ اپنے مویشوں کو دیتے ہیں تو اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں گھر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں جہاں پر یہ بیڑ بکریوں کو اندر رکھنے کی جگہ ہے تو یہ میں اندر جا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر یہ آپ کو نظر آ رہے یہ بلکل ہم اندر داہل ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ میں اس کے اندر داہل ہو گیا ہوں یہ یہاں پر انہوں نے ہاں یہ جگہ بنائی ہوئے ہیں یہ جہاں پر یہ اپنے بکریوں بغیرہ رات کو یہاں پر ہوتی ہیں اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم اپنے پاری زبان میں تاک کہتے ہیں یہ تاک بنے ہوئے ہیں جن میں یہاں پر سمان پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد یہاں پر مختلف چیزیں انہوں نے سٹور کی ہوئی ہیں اس کے بعد جلتے ہیں واپس باہر تو پھر ہم آپ کو آگے کا وزٹ کرواتے ہیں تو یہ تھی جگہ ناظرین جو آپ نے بھی دیکھی اب بھی ہم آگے جلتے ہیں اور اس کا ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین چونکہ ہم میچے سے اوپر آئیں تو یہ ایک پورشن ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ ایم نے ایک ڈیشل گئی ہوئی ہے چونکہ یہ کہ یہ پاڑی علاقہ ہے یہاں برباری بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیبل اویرا کے سسٹم میں یہاں پر موجود نہیں ہے دوکتوں کے راستے میں برباری زیادہ ہوتی ہے سرسے راستے میں تاریں ہوتا کشکان ہو جاتی ہیں جس کے اوپر ابھی یہ ہم کھڑیں جہاں پہ تو یہ نیچے کیچن ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم اپنی پاری زبان میں کہتے ہیں اوہ غالہ یہ اوہ غالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو اوپر دکھایا جس کو ہم اپنی پاری زبان میں اوہ غالہ کہتے تھے ابھی ہم یہ نیچے کیچن میں آ چکے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ دو یہاں پہ ڈرم ہیں جن میں پتھر ڈالیں اور لکڑیاں یہاں پہ چونکہ یہ تارے لگائی ہوئی ہیں کپڑے اگرہ بچھانے کے لیے تو اس کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ یہ ڈرم میں پتھر اگرہ ڈال کے تو یہ جگہ بنائی ہوئی ہے تارے ایجسٹ کی ہوئی ہیں ناظرین یہ ابھی ہم اندر ڈال ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مٹے کی دیواریں جو کہ پتھر سے بنائی ہیں یہ بہت شاندار اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو قریب کر کے کھا رہا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں وائرنگ کا سٹائل جو کہ پتھرانے وقت کا ہے بہت ہی اچھا اور خوبصور سٹائل وائرنگ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اوپر ہے چھت کا منظر امبال ہوئرہ ڈال کر یہ چھت بنیا گیا ہے جو پتھرانے وقت کا ہے تو یہ دیوار آپ دے سکتے ہیں وہ ایک دیوار جو میں نے بھی آپ دیکھائی ہے وہ تھی پتھر کے دیوار تو یہ یہاں پر پلائی کا استعمال ہوئی ہے یہ پلائی لگی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے تو اس کے بعد یہ برامدے کا خوبصور منظر تو پھر یہاں سے میں آپ کو نیچے کا بیو دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ہائیٹ پر یہ موجود ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باری علاقہ ہے جو کہ کافی مشکلوں کٹھنگ راستہ ہے میں کافی مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں کیونکہ یہاں پر روڈز ہیں وہ بھی بہت خراب ہیں تو اس کے بعد ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو آگے میں اس کا مزید وزٹ کرواتا ہوں ناظرین آپ دے سکتے ہیں کافی پرانا گھر ہے جس کی ٹین بھی خراب ہو چکی ہے اس کے بعد میں یہاں پر چونکہ یہ پاری علاقہ ہے سبھیوں میں یہاں پر پانی کا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کو ہم اپنے زبان میں نارا کرنے ہیں تو یہ انہوں نے ایک سسٹم کیا ہوا ہے جس کے جب بارش ہوتی ہے تو یہ یہاں سے پانی نیچے گرم میں جم ہوتا ہے تو یہ پھر استعمال کرتے ہیں اس پانی کو تو اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں آپ کو اور یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے انہوں نے ایک بلاسہ بنایا ہوا ہے اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں اور آگے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ایک بڑی ٹنکی یہاں پر انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں پر یہ پانی جمع ہوتا ہے اور یہاں سے استعمال کرتے ہیں تو اس گھر کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا انہوں نے گارڈن بنایا ہوا ہے جہاں پر مرشن سار کے پھول موجود ہیں ابھی سرکیوں کا یہاں پر آواز ہو چکا ہے جس وجہ سے وہ ابھی مجھا چکے ہیں یہ تو نہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں خوبصورت سا یہاں پر یہ کہ انہوں نے گارڈن بنایا ہوا ہے اور ساتھ ہی قبرستان بھی آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ اس کے بیک سیڈ ہے اس گھر کی بہت ہی بڑا گھر ہے تو اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں اور منزید اس کا آپ کو وزٹ کروا دوں ناظرین دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اپنی پاری زبان میں بندہ کہتے ہیں جو کہ بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سب بنایا گیا دیتا تو جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ہم پرانے زبانے کا مونڈ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ نڈیوں سے یہ بنایا گیا ایک خوبصورت مندہ ساتھ ہی یہاں پہ یہ لالٹین پڑھی ہوئی ہے مہیچوں کے پرانے وقت میں یہاں پر لائٹ موجود نہیں ہوتی تھی جس وجہ سے لائٹ کی جگہ پہ یہ لالٹین استعمال کی جاتی تھی یہ دو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں جس کو پاری زبان میں چھچ کہتے ہیں یہ چوال صاف کرنے کے لئے یہ ہے کہ وہ devotee سے تھی جس کو ہم اپنی پاری زبان میں چھچ کہتے ہیں آپ کے رجل سکتے ہیں تو جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم پاری زبان میں chce کہتے ہیں یہ نوار سے بنا یہ ہے یہ نوار سے بنی ہوئی ہے یہ جس کو بلنے ہوئی ہے یہ چار رائت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوچولا جو کہ انڈیس سٹائل کا بنا ہو رہا ہے یہاں سے یہ کھولا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چپیڑ ایک ہوتی ہے موہ پہ مارنے والی چپیڑ یہ چھت میں مارنے والی چپیڑ ہے جو میں آپ کو اوپر دکھا رہا ہوں پاڑی زبان میں ڈب کہتے ہیں یہ اس کے چھت کے اوپر جب بارش وغیرہ ہو جائے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چھت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکاری جس کے اندر ہیں بکریوں وغیرہ جنرلوں کو چارہ ڈال کے دیا جاتا ہے کھانے کے لیے اس کو ہمارنے والی پاڑی زبان میں دکاری کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں روم کے اندر جائیں گے ہم اس کو بھی آپ دیکھائیں گے ہم روم کے اندر داہل ہو چکے تو یہ دیئے سے بھی اوپر اس کا چھتے ہیں یہ اس کو ہمارنے والی پاڑی زبان میں دکاری کہتے ہیں کڑیاں ڈالے گئیں جو کہ بہتی وزنی حباری ہوتی ہیں کٹیوں کے لوگ یہ اٹھا کے ساتھ بھی اور اس کو چھٹی کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہتی خصورت ہے روم یہ جو دیوار ہیں یہ اتھر سے بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم اپنے پاڑی زبان میں دکاری کہتے ہیں یہ صاف کرنے کے لیے رکھا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے سوائی بھی گیا جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ کے جائن ماس جو کے ہاتھوں سے بنائی گئے یہ بہتی خوبصورت جائن ماس یہ تھا گھر جو آپ لوگوں نے دیکھا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوئی یہ اس کے بعد یہ یہاں پر ایک نیچے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جنوروں کا جنوروں کے لیے جو ایک کمرہ انہوں نے بنائے ہوئے جس کو ہم اپنی پاڑی زبان میں اس کو ڈب کہتے ہیں ڈب بنی ہوئے یہ یہاں پر ریٹیٹنگ ایرینجمنٹ انہوں نے کیا ہوئے یہاں اس کے اوپر آگے آئے ہیں بانس کے آپ کو یہ ڈنڈے نظر آئیں گے جو انہوں نے اس کی سکوڑ کے لیے یہاں پر لگائے ہوئے جس کے ساتھ یہ آپ جیسے ناظرین یہ املوک کا خصورت اور بہت ہی فروٹ ہے جو آپ نے یہاں پر کافی بڑا اس کا درخت ہے جو آپ نے دیکھا بھی تو امید ہے کہ ناظرین یہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو جنگ گئی ہوگی ہے ہمارے چینل ست بیاروزر آپ شکل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی